بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم سٹورنٹس جی سٹورنٹس کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے میت سیکس ڈبل تھری کے سائنمنٹ نمبر ٹو ایل ایم ایس پہ اپلوڈ ہو چکی ہے گیارہ نمبر کی اسائنمنٹ ہے اور دو کوسچن ہیں اس میں سری دس نمبر کی اسائنمنٹ ہے گیارہ جولائیز کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو چلیں کوسچن نمبر ون کی طرف آتے ہیں کوسچن نمبر ون دیا ہے زی ٹویلو بی ای گروپ فائنڈ دا کو سیٹ آف ایچ یعنی بی ٹویل آپ کو دیا ہے سری زی ٹویل دیا ہے زی ٹویلو کا مطلب ہے کہ زی کے اندر جو ایلیمنٹ کی تعداد ہے وہ زیرو سے لے کر کتنے تک ہے بارہ تک ہے ٹھیک ہے تو زیرو سے لے کر گیارہ تک آئے گی بسیکلی بارہ ایلیمنٹ ہوں گے زیرو وان ٹو اپ ٹو ٹویلو سری اپ ٹو ایلیون ٹھیک ہوگا جی یہ لکھیں نہ لکھیں یہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اب اس کے لیفٹ کو سیٹس اور رائٹ کو سیٹس نکالنے ہم نے سنوٹس یہاں پر انڈر اڈیشن یا انڈر ملٹی پلیکیشن نہیں دیا ہوا تو اس لیے ہم اس کا انڈر اڈیشن ہی نکالیں گے ٹھیک ہے کو سیٹس نکالنے کا طریقہ کر کے ہوتا ہے کہ زی کے ایلیمنٹ ہم لیتے ہیں اور اس ان سیٹ میں ایڈ کرتے جاتے ہیں یعنی پہلے زیرو لیا زیرو میں ایڈ کریں گے تو پھر یہ ہی آ جاتا ہے پھر اسی کو ہم ایچ کا نام بھی دے دیتے ہیں یعنی ایز ایکول ٹو یہ کس کے آ جاتا ہے ایچ کے کل آ جاتا ہے ٹھیک ہے پھر وہی چیز آ جاتی ہے ایز ایکول ٹو ایچ آ جاتا ہے پھر اس کے بعد زی میں اگلا ایلیمنٹ وان نے ہوگا وان کو ایڈ کریں گے تو یہ وان فائیو نائن یہ ایک کو سیٹ بن گیا ٹھیک ہے ایک ہو گیا پھر اسی طرح ٹو ایڈ کریں گے تو یہ بن جائے گا ٹھیک ہے یہ اگر آپ فور ایڈ کریں فور ایڈ کر کے دیکھیں تو یہ بنے گا زیرو اور ایٹ اور ٹویل تو جو کہ بڑا ہو جاتا ہے زی سے ٹھیک ہے وہ زی سے بلانگ نہیں کرے گا اس کو ہم انکلیوڈ نہیں کریں گے ٹھیک ہے یعنی یہ کہلے ہیں کہ جب وہ ٹویل آئے گا تو ٹویل سے ٹویل کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو مڈلو لے کے مڈلو لے کے ٹویل سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ون آ جاتا ہے پھر وہ ایچ ہی آ جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر آپ غور کریں میں یہاں پر ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو اگر ہم ایچ میں پلس فور کریں تو یہ غور کریں آپ کے پاس کیا آئے گا فور آ گیا پھر ایٹ آ جائے گا پھر آپ کا ٹویلو آ جائے گا یہ ہی آئے گا ٹھیک ہے تو ان میں دیکھیں کہ یہ جو ٹویلو ہے یہ تو بڑا ہو گیا اس سے وہ جو زی کے ایلیمنٹ تھے اس سے بڑا ہو گیا سو یہ اس میں شامل نہیں ہوگا ویسے بھی اگر ہم مڈلو لیں ٹویلو کا ٹویلو کا مڈلو لیں تو ٹویلو کے مڈلو سے اس کو اس سے ڈیوائیڈ کریں تو ون آتا ہے اس سے ڈیوائیڈ کریں تو وہ تو اس سے نہیں ہوگا تو فور ون ون فور ایٹ ون فور ایٹ آ جاتا ہے آپ کا ٹھیک ہے جو کہ اس کا کسٹ نہیں ہے ان شارت یہ اس کا کسٹ میں نہیں آئے گا سو یہ سمپلی اس کے چار کسٹ بنیں گے لیفٹ اور رائٹ ٹھیک ہے یہ کسٹن کمپلیٹ ہوا اب سیکنڈ کسٹن دیکھتے ہیں سیکنڈ کسٹن میں کیا کہہ رہا ہے کہ ایچ کے یہ دو پرموٹیشن دیو بھی ہیں وان وان ٹو ٹھیک ہے یہ پارٹیشن دیو بھی ہے اس کو پارٹیشن کا نام بھی دیتے ہیں بھی ہے سب گروپ آف ایس تھری جو کہ ایس تھری کا سب گروپ ہے اب ایس تھری کیا ہے ایس تھری میں یہ آپ کے ایلیمنٹ ہوتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹو وان ٹو بسی کے لئے بنانے کا طریقہ کیا سب سے تو پہلے آپ کا وان آئے گا ایلیمنٹ ایڈنٹیٹی ایلیمنٹ وان آئے گا پھر وان ٹو آئے گا پھر وان تھری آئے گا پھر ٹو سے کریں گے ٹو تھری آئے گا ٹھیک ہے اور پھر وان ٹو تھری آئے گا پھر وان تھری ٹو آئے گا یہ ڈیفرنٹ ایس تھری کے ایلیمنٹ آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے اب ہم نے یہ ثابت کرنا کہ یہ نارمل نہیں ہے یہ نارمل نہیں ہے اس کے لیے ہمیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جو گروپ ہوتا ہے اس کے جو سب گروپ ہوتے ہیں ہم کسیٹ اپنے نکالے تھے اور یاد رکھنا ہے کہ برابر ہوتے ہیں اگر یہ برابر ہوتے ہیں یہ نارمل گروپ ہے اس میں بھی ہم اس چیز ثابت کرنا چاہا رہے ہیں کہ یہ نارمل نہیں ہے it means کہ left کو set اور right کو set برابر نہیں ہوں گے پہلے ہم left کو set لیتے ہیں یعنی اس h کو one three سے multiply کریں گے اب multiplication کا تھوڑا process میں آپ کو یہاں پر سمجھا دیتا ہوں یہ کیسے کرنا ہے چلیں یہاں پر لے لیتے ہیں multiply کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے one three کو h سے کرنا ہے one کو کریں گے one three کو کریں گے تو وہ one three ہی آ جائے گا ٹھیک ہے یہ تو simple ہے اب یہ one three اور one two کو میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں one two one three یہ cycle ہے basically one کے بعد three ہے اور یعنی one three پہ جا رہا ہے اور three کس پہ جا رہا ہے one پہ جا رہا ہے اس کو ہم ایسے complete کریں گے یہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں یعنی one کے نیچے one کے نیچے three آئے گا یہاں پر ٹھیک ہے جی اور three کے نیچے کیا آئے گا one آئے گا یہ ساری three کے نیچے one اور درمیان میں جو two ہے وہ ایسے کا ایسے آئے گا یہ ہم complete کرتے ہیں آپ کی permutation جو ہے ٹھیک ہے جی یہ چونکہ میں system میں کر رہا ہوں میں type use نہیں کر رہا word میں کر رہا ہوں اس لیے یہ ایک ہی چیز اس کو consider کی جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو multiply کرنا چاہ رہے ہیں کس سے one two سے اب one two میں بھی اس کو کیسے کریں گے one two میں یعنی one two پہ جا رہا ہے اور two کس پہ جا رہا ہے one پہ جا رہا ہے اور three میں as it as آئے گا یعنی اس طرح اگر اس کو ملے لیتے ہیں یہ اس کا part ہے یعنی one کے نیچے two آئے گا ٹھیک ہے جی two کے نیچے one آئے گا اور three as it as اس کو ہم لکھیں گے اب ان کو multiplication کرنے کا طریقے کر کے ہے multiplication اب ہم دیکھئے گا کون سا کو set لے رہے ہیں left کو sets لے رہے ہیں یعنی left side پہ اس کو ہم multiply کر رہے ہیں ٹھیک ہے left کو sets لے رہے ہیں تو left کو sets کے لیے ہم اس کو left کی طرف جائیں گے یعنی arrow کس کی طرف لے کے جائیں گے left کی طرف یعنی right سے start کریں گے اور left کی طرف لے کے جائیں گے یعنی one کے نیچے دیکھیں گے two ہے یہ two ہے اب اس two کے نیچے دیکھیں گے کیا ہے two کے نیچے two ہے تو one کے نیچے پھر two آئے گا پہلے one یعنی one two پہ گیا اب اس کا جو two کس پہ جا رہا ہے وہ two پہ جا رہا ہے تو one کے نیچے 2 آئے گا ٹھیک ہے تو یہ 1 and 2 یعنی 1 2 پہ جا رہا ہے 2 1 پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد باری آ جاتی ہے 2 کے نیچے 1 وہ تو ہم نے کر لیا جی اب 2 کے نیچے 1 آ رہا ہے 1 کے نیچے کیا رہا ہے 3 آ رہا ہے تو یعنی 2 and 3 آ جائے گا یعنی 2 3 پہ جا رہا ہے اور 3 کس پہ جا رہا ہے 2 پہ جا رہا ہے تو یہ آپ کا سائیکل بنے گا ٹھیک ہے جی clear ہو گیا اس کی ملٹیپلیکشن ہی ہے دیکن اگر آپ جب آپ اس کو right کو set لیتے ہیں یعنی یہ چیز ادھر آ جائے گی ادھر آ جائے گی تو right کے لیے ہم right سے start کریں گے یعنی 1 کے نیچے کیا رہا ہے 3 3 کے نیچے کیا رہا ہے 3 تو 1 کے نیچے کیا رہا ہے 3 یہاں پر دیکھیں 1 3 آ گیا clear ہو گیا یعنی یہ چیز اور آ رہی ہے یہ چیز different آ رہی ہے so it means کہ آپ کا left کو set right کو set کے برابر نہیں ہے so یہ آپ کا normal group نہیں ہے یہی چیز ہم نے prove کرنی تھی اور یہ 100% correct solution ہے اور please جانے سے پہلے channel کو بھی subscribe کر دیجئے گا thank you